بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل ہیڈن ورز میں خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو بہاود دین زکریہ یونیوریسٹی کی ایم بے ایم بے سی کی ریجسٹریشن شیڈول کے حوالے سے ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلوں اگر آپ مارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں اور لیٹس جابز لیٹس ایڈمیشنز ایم بے اردو کی تیاری اور لیکچرار اردو کی تیاری کے حوالے سے اپڈیٹے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو بہاودین زکریہ یونیورسٹری نے ایم بے ایم بے سی کی ریجسٹریشن کا شیڈول جاری کر دیا ہے جیسے اب یہ توقع نظر آتی ہے کہ ابھی ایم بے ایم بے سی ایمول سسٹم کے تحت جاری رہنا ہے کیونکہ اگر یہ علاوہ نہ ہوتا تو بہاودین زکریہ یونیورسٹری ملتان جو ہے نا یہ ایم بے ایم بے سی کا ریجسٹریشن شیڈول جاری نہ کرتی تو یہ ایک جو اینا گوڈ نیوز ہے ان کینڈیڈیٹس کے لیے جو کہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر ایم بے ایم بے سی کرنا چاہتے تھے اور ان کے پاس جو اینا یہ کوئی آلٹرنیٹیو سورس نہیں تھا تو ان کو اب مزید چانس مل رہا ہے کہ اب وہ بہاودین زکریہ یونیورسٹری سے اپنے ریجسٹریشن کروا لیں اور بعد میں جب ایڈمیشن شیڈول آئے تو اس میں ایڈمیشن لے کے اپنا ایم بے ایم بے سی کا اگزام جو ہے نا یہ کلیئر کر پائیں تو یہ شیڈول جو ہے نا یہ جاری کر دیا گیا ہے اس شیڈول کے مطابق شیڈول ریجسٹریشن براہ شمولیت پرائیویٹ امیدوران M.A.M.C حصہ اول کمپوزٹس سالانہ امتیان دوہزار اکیس یہ دوہزار اکیس کا سالانہ امتیان ایسا بھی نہیں ہے کہ اسے دوہزار بیس میں ڈال کے جو انا وہ کسی دوسرے طریقے سے جو انا یہ ڈگری کو جو انا یہ جاری کروا دیں تو ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ جو انا یہ سالانہ امتیان دوہزار اکیس کے لئے جو انا انہوں نے ریجسٹریشن شیڈول جاری کیا ہے تو جیس امیدوار نے بہاودین زکریہ یونیوریسٹری سے گریجویشن کا امتحان پاس کیا ہو اس کے لئے دوبارہ نئی ریجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہ ہے بلکہ وہ اپنی بہاودین زکریہ یونیوریسٹری کی گریجویشن کی ریجسٹریشن کی بنیاد پر ایم بے ایم ایسی حصہ اول کمپوزٹ کے امتحان میں شرکت کر سکتا ہے یعنی جنہوں نے پہلے ہی بی اے بی ایسی بہاودین زکریہ یونیوریسٹری سے کی ہوئی ہے وہ ایم بے ایم ایسی کے حصہ اول یا کمپوزٹ میں اسی ریجسٹریشن کی بنیاد پر داخلہ لے پائے گا لیکن تاہم وہ امیدوار جس نے بہاودین زکریہ یونیوریسٹری کے علاوہ کسی دیگر یونیوریسٹری سے گریجویشن کا امتحان پاس کیا ہو اور ایم وے ایم ایسی حصہ اول کمپوزٹ بہاہدین زکریہ یونیورسٹی سے باطور پرائیویٹ امیدوار امتحان میں شرکت کرنے کا خواہش مند ہو اس کے لیے پہلے ریجسٹریشن کروانا ضروری ہے یعنی وہ تمام طرح کینڈیڈیٹ جنہیں اپنی گریجویشن کسی اور یونیورسٹی سے کی ہوئی ہے ان کے لیے لازمی ہے کہ اگر وہ بہاہدین زکریہ یونیورسٹی سے ایم بے ایم بے سی پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر یا اسی طرح ریگولر کینڈیڈیٹ کے طور پر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ پہلے ریجسٹریشن کروانی پڑے گی بہاہدین زکریہ یونیورسٹی کے ساتھ واضح رہے کہ ایم بے ایم بے سی حصہ اول امتحان میں شرکت کے خواہش مند امید وران کے لیے گریجویشن سالانہ امتحان دوہزار بیس یا اسے قبل پاس ہونا ضروری ہے یعنی جو حصہ اول میں صرف ایڈمیشن بھیجنا چاہتے ہیں ان کے لیے ان کی گریجویشن سالانہ امتحان دوہزار بیس یا اسے پہلے کی ہونی چاہیے یہ آسان الفاظ میں میں یہ کہوں تو آپ کا اگر آپ حصہ اول میں ایڈمیشن بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کی گریجویشن کے بعد ایک سال سے زیادہ کا یہ عرصہ ہونا چاہیے یا کم از کم ایک سال کا یہ درمیان میں گیپ ہونا چاہیے جبکہ ایم ایم ایسی کمپوزیٹ امتیان میں شرکت کے خواہش مند امیدوران کے لیے گریجویشن سالانہ امتیان دو ہزار انڈیس یا ایس سے قبل پاس ہونا ضروری ہے یعنی جو کینڈیڈیٹ کمپوزیٹ میں یہ حصہ لینا چاہتے ہیں دونوں پارٹس میں ان کے لیے لازمی ہے کہ ان کی جو گریجویشن ہے وہ دو ہزار انڈیس یا ایس سے قبل کی ہونی چاہیے یعنی ان کے لیے درمیان کا جو گیپ ہے وہ دو سال سے زیادہ ہونا چاہیے ایم ایم ایسی حصہ اول کمپوزیٹ سالانہ امتیان دو ہزار اکیس کے لیے ریجسٹریشن کروانے کا شیڈول درجزیل ہے تین ہزار پی سنگل فیس کے ساتھ ریجسٹریشن فارم بینک میں جمع کروانے کی آخری تاریخ تیرہ سات دو ہزار اکیس ہے یعنی اگر آپ جرمانے سے بچنا چاہتے ہیں اور پہلی اٹیم میں ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو تین ہزار روپے یہ پی کرنے ہوں گے اور تیرہ سات دو ہزار اکیس اس کے لیے لاس ڈیٹ ہے اگر آپ تیرہ کے بعد اپلائی کریں گے تو آپ کو پھر ڈبل فیس یہ ادا کرنی پڑے گی جو کہ چھ ہزار روپے ہے اور اس کے لیے جو ڈیڈ لائن انہیں مقرر کی ہے وہ تیس سات دو ہزار اکیس ہے یعنی تیرہ کے بعد آگے ستارہ دن آپ کے لیے رکھے گئے ہیں اگر آپ اس سے مزید لیٹ کریں گے تو آپ کو پھر ڈبل فیس یہ تین گناہ فیس دینی پڑے گی ریجسٹریشن کے لیے اور آپ کے پاس جو لاس ڈیڈ لائن ہے وہ دس آٹھ دو ہزار اکیس تک ہے یعنی دس آٹھ دو ہزار اکیس کے بعد کوئی بھی کینڈیڈیٹ ایم بے ایم ایسی کے لیے ریجسٹریشن کروا ہی نہیں پائے گا ایم بے ایم ایسی حصہ اول کمپوزیٹ سالانہ انتیان دو ہزار اکیس میں پرائیویٹ امید وران کے لیے آن لائن ریجسٹریشن کا طریقہ کار یونیوریسٹری کی ویب سائٹ www.bzu.edu.pk پر مہیا کر دیا گیا ہے یعنی جو ریجسٹریشن کا طریقہ کار ہے وہ یونیوریسٹری کی ویب سائٹ پر آل ریڈی جو ہے نا یہ موجود ہے آن لائن اپلائی کرنے کے بعد امید وار ریجسٹریشن فارم فیز چالان کا پرینٹ حاصل کر کے ایک عدد تصویر بما مصدقہ نکول بی اے بی ایسی ریزلٹ کارڈ شناختی کارڈ یونیوریسٹری کی مقرر کردہ حبیب بینک لیمیٹڈ یونائٹڈ بینک لیمیٹڈ نیشنل بینک کی برانچوں میں جمع کروا سکتے ہیں ریجسٹریشن فارم دستی بازریہ ڈاک وصول نہیں کیا جائے گا یعنی آپ آن لائن یہ اپلائی کریں گے ریجسٹریشن فارم یہ آپ کے پاس آئے گا اس کے ساتھ چلان بھی ہوگا آپ نے وہ فیز پے کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ تصویر شناختی کارڈ اور بی اے بی ایسی کا ریزلٹ کارڈ یہ ساتھ اٹیج کر کے حبیب بینک اور اس کے بعد یونائٹڈ بینک اور نیشنل بینک کی جو نامزد برانچیں ہیں آپ برانچوں سے پتہ کر لیں گے کہ آپ بی زیڈ یو کا فارم لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں تو آپ اس بینک میں جو نا یہ جمع کروائیں گے بازریا ڈاک یا دستی یعنی بائی ہینڈ جا کے آپ کسی صورت بھی جمع نہیں کروا سکتے نہ ہی آپ کا فارم جو نا یہ کاؤنڈ کیا جائے گا یعنی آپ کے پاس صرف ایک ہی سلوشن ہے کہ آپ یہ نامزد جو بینک ہیں ان میں جا کے جو نا یہ اپنا فارم اپنی تمام دار داکومنٹس کے ساتھ جو نا یہ جمع کروائیں ریجسٹریشن فارم کے ہمراگ ریجویشن سارٹیفیکٹ مساوی سارٹیفیکٹ نادرہ سے جاری کردہ شناختی کارٹ بے فارم کی مصدقہ نقول تازہ ترین مصدقہ پاسپورٹ سائز تصویر منسلے کرنا ضروری ہے نامکمل ریجسٹریشن فارم قابل قبول نہ ہوگا یعنی جو ڈاکومنٹس انہوں نے بتائی ہیں وہ جو ہے نا آپ نے لازمی طور پر جو ہے نا یہ ساتھ ٹیچ کرنی ہے ادھر انہوں نے مساوی سارٹیفیکٹ کا ہے کچھ کینڈیڈیٹ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی ایسی ڈگری کی ہوئی ہوتی ہے جو کہ گریجویشن کے مساوی ہوتی ہے تو ان کے لیے لازمی ہے کہ پہلے اپنی اس مطلوبہ یونیوریسٹری سے ایکولینٹس سارٹیفیکٹ لیں اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ریجسٹریشن کے لیے جو ہے نا یہ اپلائی کریں تو ان کے لئے مساوی سارٹیفکٹ یا ایکویلنس سارٹیفکٹ کا ہونا جو ہے نا یہ لازمی ہے بہاودین زکریہ یونیوریسٹری کے علاوہ جس یونیوریسٹری سے گریجویشن کا امتحان پاس کیا ہے اس یونیوریسٹری سے اصل نو سی میگریشن سارٹیفکٹ حاصل کر کے ریجسٹریشن فارم کے ساتھ لف کرنا ہوگا یعنی اگر آپ نے گریجویشن کسی دوسری یونیوریسٹری سے کی ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس مطلوبہ یونیڈیسٹری سے جس سے آپ نے جوہنا گریجویشن کی ہے اس سے نو سی لیں اجازت نامہ لیں کہ ان کو آپ کے کسی دوسری یونیڈیسٹری سے ماسٹر کرنے پر جوہنا یہ کوئی اطراز نہیں ہے تو وہ بھی آپ نے جوہنا یہ اپلیکیشن فارم کے ساتھ یا ریجسٹریشن فارم کے ساتھ جوہنا یہ اٹیج کرنا ہے جیس امیدوار کی مستقل رہائش بہاودین زکریہ یونیڈیسٹری کی حدود یعنی ملتان ڈیرہ غازی خان ساہیوار ڈیوین کے ازلا ماں سوائے زلا اور کارا سے باہر کی ہے تو وہ ریجسٹریشن فیس کے علاوہ تین ہزار پہ مزید برائے یونیڈیسٹری حدود فیس بھی ادا کرے گا یعنی جو کینڈیڈیٹ ملتان ڈیوین کے علاوہ کے ہیں تو ان کو جوہنا یہ تین ہزار پہ مزید جوہنا یہ یونیڈیسٹری حدود فیس جوہنا یہ ادا کرنے پڑیں گے کیونکہ اس کا رول میرے خیال میں یہی ہوتا ہے کہ پریفرنس جوہنا کینڈیڈیٹ کو اسی یونیڈیسٹری کو دینی ہوتی ہے جو اس کے اپنے ڈیوین میں ہو اگر وہ کسی اور ڈیوین کی یونیڈیسٹری سے جوہنا یہ ماسٹرز کرے گا تو اسے جوہنا مزید تین ہزار روپے جوہنا یہ یونیڈیسٹری حدود فیس بھی ادا کرنا پڑے گی پرائیویٹ امیدوار ایم بے ایم ایسی حصہ اول کمپوزٹ کے درجزہل پروگرام میں ریجسٹریشن کروا سکتا ہے یعنی آپ نے ریجسٹریشن تو کروا لینی ہے بعد میں آپ جس بھی پروگرام میں جوہنا یہ ایڈمیشن لیں گے وہ بات کی بات ہے لیکن آپ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر جوہنا یہ بہت دین زکریہ یونیڈیسٹری سے امی اسلامیات کر سکتے ہیں امی اردو کر سکتے ہیں مطالعہ پاکستان کر سکتے ہیں تاریخ انگریزی اکنامکس عربی سیاسیات سریکی پنجابی فارسی اور فلسفہ میں جوہنا یہ امی جوہنا یہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر جوہنا یہ آپ کر سکتے ہیں تین گناہ فیس کے ساتھ ریجسٹریشن کروانے کی آخری تاریخ دس آٹھ دوزاری کیس مقرر ہے اس کے بعد تاریخ شیڈول میں اضافہ نہ ہوگا نہ ہی یونیڈیسٹری کی مقرر کردہ بینکو کی برانچیں ریجسٹریشن فارم وصول کریں گی امتحان کے لئے داخلہ فارم و فیس کے شیڈول کا اعلان شبہ امتحان کی طرف سے بعد میں کیا جائے گا یعنی یہ صرف ریجسٹریشن شیڈول ہے ان کینڈیڈیٹس کے لئے جنہیں گریجویشن کسی اور یونیڈیسٹری سے کی ہے اور وہ خواہش مند ہیں کہ ایم ایم ایسی پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر باہدین زکریہ یونیڈیسٹری سے کریں تو وہ پہلے ریجسٹریشن کروائیں گے اور اس کا جو ایڈمیشن شیڈول ہے اس کی فیس بھی علیدہ ہوگی اور اس کا جو شیڈول ہے وہ بھی بعد میں آئے گا تو بعد میں جو اینا آپ ایڈمیشن بھیج پائیں گے اگر آپ نے ریجسٹریشن نہیں کروائی اور ایڈمیشن شیڈول بعد میں آیا تو آپ کے پاس پھر بعد میں چانس نہیں ہوگا کہ آپ جو اینا یہ ریجسٹریشن کروا پائیں تو یہ ان کینڈیڈیٹس کے لیے ایک گولڈن چانس ہے کیونکہ یونیڈیسٹریز نے جو اینا یہ ایم ایم ایسی پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر یا سالانہ سسٹم کے تاہہ جو اینا یہ بند کر دیا ہے کچھ کینڈیڈیٹ اس حوالے سے کافی زیادہ پریشان تھے کہ اب وہ پرائیویٹ کینڈیڈیڈیٹ کے طور پر کس طرح جو اینا یہ کوئی ماسٹر ڈگری لیں تو ان کے لیے بہترین آپشن ہے بلا شبہ اس میں جو اینا کچھ شرائط جو اینا یہ کچھ ڈیفیکلٹ ہیں تو اس کے باوجود بھی اس چیز سے جو اینا یہ کچھ ایزی ہو جاتا ہے کہ ہم ریگولر سمسٹر سسٹم کے تاہہت جو اینا یہ ایم ایم ایسی کریں تو پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر جو اینا بندہ فیس وغیرہ پے کر کے خود سے سیلف پہ جو اینا گھر بیٹھ کے تیاری کرتا رہتا ہے اور جب ایگزامینیشن قریب آتے ہیں تو وہ جو اینا اپنے پیپر کو اٹیمپ کر کے جو اینا اپنی ماسٹرز لیول کی ڈگری جو اینا یہ کمپلیٹ کر لیتا ہے تو یہ ایک بہترین چانس ہے ان کینڈیڈیٹ کے لیے جو ایم ایم ایسی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی خواہش مند ہیں کہ بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اسلامی آئی انڈیسٹی یا اسی طرح باقی انڈیسٹی پنجاب انڈیسٹی یہ ایم ایم ایسی کا شیڈول جاری کرتی ہیں یا نہیں تو آپ کے لیے بہترین چانس ہے کہ آپ اس سے ریجسٹریشن کروا لیں بعد میں جیسے ہی ایڈمیشن شیڈول آئے گا اور میرے خیال میں لازمی آئے گا کیونکہ انہوں نے ریجسٹریشن شیڈول جاری کیا ہے تو آپ بھی نے ایڈمیشن شیڈول جاری کرنا ہی ہوگا تو یہ لازمی طور پر کریں گے تو آپ بغیر وقت ضائع کی اپنی ایم ایم ایسی پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر یہ کر لیں گے تو آپ کا وقت بھی بچ جائے گا اور آپ کے ڈیوز وغیرہ کی بھی کچھ نہ کچھ بچات ہو جائے گی تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ بہت دین زکریاج انڈیسٹی کے ایم ای ایم ایسی کے ریجسٹریشن شیڈول کے والے سے تھی امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں اور ہمارے چینل کے اپ ڈیٹ کے ساتھ ٹیچ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اللہ حافظ